السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ رہیے سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں آٹوکیر یوٹیوب چینل تو بھائیو اس سے پہلے ویڈیو میں آپ کو جو بتایا تھا میں نے آپ کو کٹاوٹ کی انفرمیشن کے بتاعت میں بتایا تھا کہ اس کی کیا انفرمیشن ہے اس کو آم زبان میں کیا کہتے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو کنیشن بتاؤں گا کہ یہ کیا چیز ہوتے ہیں کنیشن کس طرح کیا جاتے ہیں کاٹ آؤٹ کو یہ علیک کو برک کروانے کے لیے دو تارے ہیسی ہوتی ہیں جس کو امطور کہتے ہیں کاٹ آؤٹ کے آن ہونے کے دو تارے ہوتی ہیں جن کو ہم نیکٹیو پاسٹیف دیتے ہیں تو کاٹ آؤٹ بولتا ہے یعنی کہ کاٹ آن ہوتا ہے آواز کرتا ہے ٹھیک ہے جو لوگ تو لیکٹیشن ہیں جو لوگ پہلے کام کرتے ہیں جو سمجھتے ہیں ان کو تو پتا ہے کہ یہ دو طارے کیسی ہوتی ہیں لیکن جن لوگوں کو نہیں پتا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کس طرح ہوتی ہیں اگر نسان کا کٹاوٹ سمجھ لیں تو آپ کو دو طارے اس کی علیدہ نظر آئیں گے یہ دو گوینٹ آپ کو علیدہ نظر آئیں گے باقی علیدہ اور اگر آپ نے ٹیوٹا کا کٹاوٹ کو آپ نے دیکھنا ہوتا تو ٹیوڑا کٹاوٹ کو آپ دیکھ لیں کہ یہ دو تارے علیہدہ والی یہ دو تارے اس کے آن آف کی تارے ہیں وہ میں آپ کو بتا لیتا ہوں کہ کس طرح وہ آن آف کی تارے ہیں وہ اس طرح یہ دیکھیں یہ دو تارے کٹاوٹ کے آن آن کی تارے ہیں یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ دو تارے اس کے آن کی ہیں اور یہ آن کی تارے ہیں وہ لوگ جن کو نہیں پتا کہ کٹاوٹ آن کرنے کی دو تارے کون سی ہیں وہ اس ویڈیو کو مزید اینڈ تک دیکھیں کہ کس طرح ملوم ہوتی ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ دو نیگٹیو پازیٹیو تارے لے لینی ہے بیٹی کی دو نیگٹیو پازیٹیو تارے لے لینی ہے اور چار پین والے کٹاوٹ کو آپ نے سامنے رکھ لینا ہے سامنے رکھنے کے بعد آپ نے نیگٹیو پازیٹیو کو تاروں کو کٹاوٹ کی چاروں تاروں کو ایک الیدہ الیدہ لگانا ہے یعنی میں نے ایک جگہ ادھر لگایا ہے یعنی کہ کٹاوٹ برک نہیں کیا دوسری تار پر لگاتا ہوں چیک کرنے درہ نہیں برک کیا پھر دوسری کو لگاتا ہوں نہیں کیا اب میں اس کو لگاتا ہوں یہ دیکھیں یہ کٹاوٹ کی دو آن تارے ہیں یعنی کہ اگر ہم ان کو نیگٹیو پازیٹیو دیتے ہیں تو یہ کٹاوٹ آن کرنے کی جو آواز دیتا ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہ دو تارے جب آپ کے پاس ملوم ہو جائیں گی آپ نے کیا کرنا ہے کہ آگے کٹاوٹ کو اپریٹ کروانا ہے مثال کے طور پر اگر آپ کسی ہارن کو لگا رہے ہیں یا کسی ہیڈیٹ کو لگا رہے ہیں تو آپ نے کس طرح استعمال کرنا ہے میں آپ کو ایک ہارن کے طور پر بتا جاتا ہوں کیونکہ اگر آپ نے کسی ہارن کو کٹاوٹ لگا لیا تو آپ کو دوسری فنکشن کو پروگرام کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی دوسرے جتنے بھی کٹاوٹ ہیں آپ کو لگانے میں آسانی ہو جائے گی سال سے پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ دو تارے آپ نے اگلے کے آن کے بعد نکال دیں آن نکالنے کے بعد اگر آپ ہارن کو کٹاوٹ لگا رہے ہیں تو کیا کرنا ہے کہ آپ نے ان دو تاروں میں سے ایک تار کو جو بھی تار مردی تار لے لیں یا یہ بلی لے لیں یا یہ بلی تار لے لیں ان میں ایک نیکٹیو تار ہے یعنی کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سٹیرنگ سے ارتھ آ رہا ہے اگر سٹیرنگ سے ارتھ آ رہا ہے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں اگر کرنٹ آ رہا ہے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں مثال کے طور پر سٹیرنگ سے ارتھ آ رہا ہے کہ سٹیرنگ کی تارہ آ رہی ہے یہ سمجھ لیں یہ اگر مثال کے طور پر یہ سٹیرنگ کی ارث کی تارہ ہے آپ اس جگہ پر دے سکتے ہیں اس جگہ پر دے سکتے ہیں لیکن میں نے اس جگہ پر دے دیا اس کا کوئی ایشو نہیں ہے اگر آپ اس جگہ پر دینا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں آپ یہ دیکھ لیں کہ سٹیرنگ کی ارث کی تارہ ہے میں نے اس جگہ پر دے دی دوسری تارہ دو ہے وہ آپ کو ارث کرانی پڑے گی یعنی کہ یہ ارتھا ہے تو اس کو آپ کو کرنٹ کرانی پڑھے گی اگر آپ کرنٹ کروائیں گے تو یہ آپ کے رلے بولے گی دیکھ لیں پھر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سٹیرنگ سے ارتھا آ رہا ہے ارتھا آنے کے بعد میں نے یہ رلے کی جو دو تار ہیں جن کے ویسے رلے بولتی ہے اور میں ایک تار کو میں نے ادھر لگا دیا دوسری تار کو میں نے کرنٹ کروانا ہے کرنٹ کروائیں گے کروائیں گے تو پھر یہ رلے بولے گی اب میں کیا کروں گا اب اس کو میں کرنٹ دے دوں گا ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ لے آنا ہے اس وقت اب آگے دو مسئلہ آگے دو تارے ہیں ایسی ہیں ان میں اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں اگر آپ کرنٹ نکالنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ کرنٹ دے دیں تو یہ اس جگہ پر کرنٹ آ جائے گی اگر آپ ارتھ کروانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ارتھ دے دیں تو اس جگہ پر ارتھ آ جائے گی اب میں اس کو فرض محل اگر میں اس کو کرنٹ دوں ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں اس کو کرنٹ دے رہا ہوں تو یہ لے کی آؤٹپوٹ کی کرنٹ ادھر آ جائے گی یہ دیکھ لیں میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ لے کی آؤٹپوٹ کی کرنٹ ہے اب یہ دیکھیں یہ ہاں رنکی تھی ارث ہے اب میں اس کو ادھر لگاؤں گا یہ دیکھیں یہ آپ سمجھ لیں کہ آؤٹپوٹ لے دے رہی ہے آپ کو یہ بہت آسان ہے اگر آپ خود اپنے ہاتھ سے کریں گے آپ کو بہت آسان لگے گی یہ تھی چار پین والی تار چار پین والا کٹاوٹ میں نے آپ کو بتا دیا آپ اس کو مکمل طور پر خود دیکھئے گا یہ کس طرح پریٹ ہوتا ہے آپ کو ایک مدبہ پھر چھوٹے سے مراحل میں آپ کو بتا دیتا ہوں دو تاریں ایسی ہوتی ہیں کٹاوٹ میں جو آنوں نے کی یہ میرے پاس ہونڈا کا کٹاوٹ ہے ہونڈا کٹاوٹ ہے اس میں دو تاریں ایسی ہوتی ہیں جن کے وجہ سے یہ لے آن ہوتی ہے اگر آپ اس کو ارث دیں گے تو ایدھر کرنٹ آپ کو دینے نہیں پڑے گی اگر آپ اس کو کرنٹ دیں گے ایدھر ارث دینے نہیں پڑے گی اور یہ جو تاریں ہیں اگر آپ کو اس کو کرنٹ کرنٹ نکالیں گے تو کرنٹ نکالیں گے تو یہاں پر کرنٹ آ جائے گی اور اگر آپ ارث نکالیں گے تو ارث آ جائیں یہ تو ہوگی آپ کی چار پن والی تار کٹاوٹ اور جو نیسان کا کٹاوٹ ہے اس میں آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ کوئی بھی کٹاوٹ ہے اس میں دو ایسی تاروں کو آپ کو معلوم ہونا چاہیے جن کی ویسے آپ کٹاوٹ کو آن کرنے کی تاروں کو آپ آسانی طرح سمجھ سکیں اس کی دو تاریں یہ ہیں اور اس میں چار تاریں دوسری ہیں اس میں ایک وقت میں آپ دو کرنٹیں لے سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کو کرنٹ بھی چاہیے اور ارث بھی چاہیے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ دو تاریں ایسی ہیں کہ اگر آپ اس کو یہ دیکھیں دو ایسی ہیں دو ایسی ہیں یہ دو آن آف کی تاریں کٹاوٹ کے آن آف کی تاریں اور یہ دو تاریں ایسے کہ اگر آپ اس کو کرنٹ دیں گے تو اس جگہ پر کرنٹ آ جائے گی اگر آپ اس کو ارث دیں گے تو اس جگہ پر ارث آ جائے گی یعنی کہ اگر آپ اس کو ارث بھی دے سکتے ہیں اور ارثہ آ سکتے ہیں یعنی کہ جو بھی آپ اس تار کو دیں گے اس جگہ پر وہ چیز آ جائے گی یہ دو آپ کے آن آف کتا رہے ہوگی تو یہ تھا میں نے آپ کو کٹ اوٹ بتانے کا طریقہ چونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں میرے بتانے میں ویڈیو میں بتانے میں آپ کو جو میں گلتی کر رہتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے کہ کوئی بھی گلتی ہو آپ نے کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ گلتی ہو گیا ہے تو دوستوں میں ضرور آپ کو جواب دوں گا تو ویڈیو کو زیادہ ساتھ لائک کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کے بعد سبسکرائب چینل کو ضرور کریں یہ آپ کی مہربانی ہوگی شکریہ